ناظرین کی خدمت میں آزم شاہد کا آداب آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی گفتگو کیلئے تشریف فرما ہے کرنٹا کا سٹیٹ مینارٹیز کمیشن کے چیرمن جناب عبدالعظیم صاحب عظیم صاحب اس سے پہلے کہ وہ عوامی خدمت کے لیے پبلک لائف میں آئیں یہ کامیاب پولیس آفیسر کے حصے سے انہوں نے بہت ہی کچھ اسلوپی کے ساتھ اپنی خدمات انجام دی ہیں آج ہم جانتے ہیں ان سے کہ ان کی یہ نئی ذمہ داری مینارٹی کمیشن کے چیرمن کے حصے سے کہ کس طرح اس ریاست میں عقلیتوں کے حقوق اور ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں سب سے پہلے عظیم صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کامیاب پولیس آفیسر کے حصے سے آپ اپنے خدمات انجام دیتے رہے پبلک لائف میں انٹر کرنے کا پبلک لائف میں داخل ہونے کا آپ کو خیال کیسے پیدا ہوا عظم شاہی صاحب میں میری بات کو شروع کرنے سے پہلے ناظرین کی خدمت میں میں میرا سلام پیش کرتا ہوں آپ کے سوال کا وہ جواب دینے سے پہلے سوال تو بہت ہی اچھا سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کیونکہ میں پولیس میں تقریباً تیس سال سرویس کی ہے جب تک یہ سرویس کا جو ہے جسٹ معلوم نہیں ہوتا تب تک میں بتا نہیں سکتا کہ میں پبلک لائف میں کیوں آیا کس انٹرنشن سے آیا کس ارادے سے آیا دیکھیں تیس سالوں میں میں نے بہت اچھا کام کیا یہ میرا اپریسیشن میں نہیں کر رہا ہوں پبلک میرا اپریسیشن کی ہے میڈیا مجھے اپریسیٹ کی ہے یہاں تک کہ گورنمنٹ بھی اپریسیٹ کی ہے یہ میرے سارے خدمات کو دیکھ کر جو ہے مجھے بہت آوارڈس اور ریوارڈس سے نوازہ گیا اور سب سے پہلے مجھے چیف منسٹرل گورن میڈل ملا اس کے بعد میں جو ہے پریزرین میڈل فار میریٹوریس سرویس یعنی صدر جمہوریہ کی طرف سے مجھے بہت بڑا آوارڈ دیا گیا اس کے بعد میں جو ہے بہت اپریسیشن ملے بہت اچھے چھے کیسز میں نے ڈیٹٹ کیا جی جی اور کمس کا مجھے سکس ہنڈرڈ آوارڈس ملے اچھا مشہم ہاں اور میں پولیس سرویس میں جائن ہونے کا خواب جو ہے بچپن سے دیکھتا تھا میں اچھا جی جی اور جو بھی میں سوچا جو بھی بننا چاہا یہ اللہ کا کرم میرے اوپر ہوا کہ میں اس چیز کو پایا ہوں اچھا جی جی تو پولیس کی سرویس کے دوران بہت بڑے بڑے کیسز سنسیشنل کیسز جی جی وقتی بھی کمی ہے مگر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان تیس سالوں میں میں جو پرسنلی انویسٹیگیٹ کیا تھرٹی ٹو مڈر کیسز میں فارٹی سوین مجرموں کو لائف ایمبرزنمنٹ یعنی جنم سدا ہوئی ہے اور میرا یہ بھی ریکارڈ رہا کہ یہ بہت بڑا سنسیشنل کیسز بینگلور میں ہوا تھا راجاجی نگری انٹرنس میں ایک عورت جین کمیونٹی کی اس کے اوپر جو ہے ریپ ہوا اس کے بعد میں اس کا گلاہ کارڈ کے مڈر کر دیئے وہ پوری سین جو ہے ایک چھوٹی بچی نیہا بل کے نام ہے وہ بیٹ کے دیکھ رہی تھی وہ بھی کل کا دن وٹنس نہ بنے اس لیے اس کا بھی گلاہ کارڈ کے مڈر کر دیا بینگلور میں ہمارے زمانے میں ایک یہ تھی کہ جو ہے چند پولیز آفیسرز جو ہے بہت ہی ماہر سمجھتے تھے اور ان کو جو ہی کیس میرے جوریشن میں ہو یا کہیں آور ہو وہ کیس کا انٹرسمنٹ انویسٹیگیشن مجھے دیا جاتا ہے اچھا اس کیس میں یہ ہندوستان کا ریکارڈ ہے پنرہ مہنوں میں مہینے انویسٹیگیشن بھی کمپلیٹ کر کے ایکیوز کو جو ہے مہینے صورت میں پکڑا ایک ایکیوز کو بینگلور میں پکڑا صرف چار گھنٹوں میں اس کیس کو ڈیٹ کر دیا اور یہ پنرہ مہنوں میں انویسٹیگیشن ہونے کے بعد میں کوٹ میں ٹرائل بھی ختم ہوکے ان کو ڈیٹ سینٹنس ملا یہ ایسا 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 ایکزامپل آپ کو نہیں ملے گا آپ کی جو سرویس کے دوران جو آپ کے کارنامے رہے اور تفتیش کرنے کا انویسٹیگیشن کرنے کا جو تاریخہ آپ کو رہا کہ شرلہ کھوم سے آپ کو اس کردار سے جوڑا جاتا تھا آپ نے بہت ہی نمائے خدمات انجام دی ہیں اس محکمے میں اب عوامی جو زندگی ہے پبلک لائف میں آنے کا کس طرح آپ کو موٹیویشن باقیات پیدا ہے میں آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے دو ہی دو بات کہتا ہوں مجھے جو ہے لائنڈر میں ماسٹری ہے کیسے مینٹین کیا جائے کرائم ڈیٹیکشن میں میں ماہر ہوں اس سے بھی زیادہ جو ہے امن اور بھائیچارگی میں جہاں بھی گیا اس کو میں مینٹین کیا ہوں ایکزامپل بابری مجید کا جب ڈیمالیشن ہوا تو بازلو کے پولیس ٹیشن میں آٹھ سو کیسے سریشٹ ہوئے میرے کیس میرے سٹین صرف سات کیسے سریشٹ ہوئے تو وہاں پہ جو ہے بلکل امن رہا بھائیچارگی رہی اور وہ دیکھتے ہوئے مجھے جو ہے ہمارے زمانے کے گورنڈر خرشدال امکان نے مجھے کمیل ہارمنی آوارڈ دیا عظیم صاحب آپ لیجسلیٹر کونسل میں بھی آپ نے خدمت انجام دی ہیں اور جب پبلک لائف میں آپ آئے تو مختلف ذمہ داریاں آپ نے نبھائی ہیں عوام کے ساتھ رابطہ رکھتے ہوئے آپ کے کیا تجربات کیا مشہدات رہے ہیں آپ نے کیا جانا کے عوام کے درمیان رہتے ہوئے آپ کیا محسوس کرتے ہیں دیکھئے جہاں تک مینایٹیز کا سوال ہے ان کے بہت سارے پرابلمز ہیں میں ایک کمی جو مینایٹیز میں محسوس کیا ہوں یہ لوگوں میں یہ قسم کا انفریارٹی کامپلکس پیدا ہو گیا ہے ان کی میجارٹی ایک جگہ نہیں ہوتی احساس سے کم تری اگر میری اردو ٹھیک ہے تو یہ مینایٹیز میں پیدا ہو گیا ہے اور جو لیٹریسی ہمیں ایکسپیٹ کر رہے تھے وہ لیٹریسی ہمارے پاس نہیں ہے ہم الیٹریٹس ہیں الیٹریسی آج بھی ہمارے پاس باقی ہے اور ہم کو سماج کے بارے میں سرکار کے بارے میں جو نالج ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے اگر تمہارا حق کو حاصل کرنا ہے تو پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے خوخ کیا ہیں اور خوخ کو کیسے حاصل کیا جائے کس طرح خوخ حاصل کرنے کا دو طریقے ہیں ایک جو ہے سرکار کی طرف سے دوسرے ہمارے بیرو اکرلیٹس کی طرف سے جی بلکل تو ہم وہ طاقت ہم کھو چکے ہیں تو اس لئے میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں تم جو ہے جہاں تک اندوستان ہے اندوستان میں تم ہر سیاسی پارٹیوں میں ہو ہمارے مسئلے حل ہونے کے لیے صرف دو جگہ ہیں ایک جو ہے اسمبلی ہے ایک پارلیمنٹ ہے اور کونسا بھی کارپریشن ہو جو بھی ہو تم الیکشن میں جاؤ پالوٹکس میں جو پولٹیشن ہے اس کو ہم سسپیشیس کی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ پالوٹکس میرے تحساب سے ایک سیکرڈ انسٹیوشن ہے پالوٹکس ہم آنا بہت سارے لوگ غلط سمجھ گئے اگر کوئی غلطی کیا تو یہ سیاسدان بولتی ہیں پالوٹکس پالوٹیشن بولتی ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے لوگوں کے رہبری کرنا سرکار کا پالوٹکس میں رہ کر یہ ایک انسٹیوشن ہے ایک ادارہ ہے اس ادارے سے تم جو ہے پروگرام انڈ پالیسیز بنا سکتے ہیں لوگوں کو کام دے سکتے ہیں لوگوں کا پروٹیکشن کر سکتے ہیں ان کی خوخ دلا سکتے ہیں یہ سارے چیزیں اس میں آ جاتے ہیں تو یہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تمہاری نمائندے کی ضرورت ہے تم جا پالوٹکس میں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر پالوٹیشن is a corrupt ہمارے پاس سچے پالوٹیشن بھی ہیں اماندار ہیں تم وہاں رہ کر جو خوم کی رہبری کرو نہیں تو جو خوم پیچھے رہ جائے یعنی آپ کا یہ مطلب ہے کہ جو decision making administration ہوتا ہے اس میں اپنی شمولیت کے اضافے کے لیے آگے بڑھ کر آنا چاہیے خود ادمادی سے آگے بڑھنا چاہیے عظیم صاحب چونکہ آپ ایک الگ سی ذمہ داری میں ہیں آپ سربراہ ہیں کنٹکہ سٹیٹ منٹیز کمیشن کے اس ادارے کے اخراز و مخاصد کیا ہیں اور اس کا area of work دائرہ کار اس کا کیا ہے ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے دیکھئے جہاں تک منٹیز institutions ہیں پہلا فرض بنتا ہے منٹیز کمیشن کا کہ وہ منٹیز کا protection کرے اب ہمارے پاس منٹیز community ہندوستان میں جو ہے چھے community ہیں مسلمان ہیں جینس ہیں سکھ ہیں اور پارسی ان چھے community کا protection کرنا تمہارا فرض بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چھے community کے institutions ہیں ان کے مندر ہو مسجد ہو چرچس ہو گردوارہ ہو اور یہاں تک کہ تمہارے خبرستان ہو اور تمہاری جائداد ہو باک بورڈ کی ان کی تحفظ کرنے کا کی ذمہ داری minority commission کو ہے اور ان کے جو بھی activities ہیں ان activities کے اوپر جو ہے monitoring کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے minority commission مندر کمکشن ہم ان institution بڑھتے ہیں ان کے کاموں کا review کرتے ہیں اور جو ہے اگر وہ کہیں غلط کام کرے ہیں تو جو ہے اس صدار کے لیے ان کو جو ہے میں قرب ایک notice دیتے ہیں لیڈر دیتے ہیں اور سرکار کی طرف سے چھے community کے protection میں جو بھی ہونا ہے ان کی فلاو بے بودی کے لیے تو ہم جو ہے سرکار اس شفارش کرنے کا بھی power ہم کو دیا رہا ہے اور ہمارا یہ جو ہے جیسا آپ نے پوچھا کہ جورج جنگ سارا اسٹیٹ ہے اور یہ کام جو ہے ہم کر رہے ہیں بہت سارے شفارشات ہم جو ہے سرکار کو بھیج رہیں اگر کسی ایک minority کے آدمی مسلمان ہو یا کرسچن ہو اس کا تبادلہ ہو گیا اس کی بیوی کہیں اور ہے اور وہ آ کر ہم کو complain کرتا ہے صاحب مجھے ایسا ہو گیا ہے تو وہاں بھی ہم recommend کرتے ہیں یہ جنین کیس ہے یہ کام کرو اور وفقی آستی جو ہے ہمارے پاس جو پراپٹیز دیڑ لاکھ ایکر کی پراپٹی ہمارے پاس ہے دیڑ لاکھ میں جو ہے صرف 35000 ایکرز ہمارے ہاتھ میں ہے باقی کی ساری encroachment غیر خانونی طور پر غیر خانونی طور پر چلے گئی آپ کو تاجب ہوتا ہے کہ پرسوں میں گلبرگا گیا تھا 97 ایکرز اف لینڈ جو ہے جو ہے گلبرگا ڈسٹرکٹ الون وہاں کے جو صدر سیکریٹریز تھے مساجد کے انہوں نے اپنے نام پر خاطہ بنا کے بیج بھی دیا ہے بلغہ غلط ہے یہ جو ہے پراپٹیز جو ہے جتنے بھی ہمارے جو ریسپانسیبلیٹیز ہیں ذمہ داریاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر مینارٹیز کا بھلا ہونا ہے ان کو جو ہے پاورٹی سے اوپر لے کے جانا ہے الیٹریسی سے اوپر لے کے جانا ہے ایڈوکیشنلی ایکنومکلی اگر ان کی صدار ہونا چاہیے تو ہماری جو وقف کی پراپٹی جو ہے اس پراپٹی کو اگر بچا دیں گے ایک زامپل میں آپ کو کہوں گا کہ یہاں پہ بلللی بولکی ایک ویلیج ہے بلللی جو ویلیج ہے سکس ہنڈرڈ یکر لینڈ اس زمانے میں ٹپ سلطان شہید نے دی تھی آج ساری لینڈ انکروچمنٹ میں چلے گی اس میں چلے گی وہ جو ہے ٹینننسی میں چلے گئی ساٹھ ایکر جگہ بچی ہے اب وہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں میں نے حالی میں ورک بورٹ کی میٹنگ بلایا تھا میں نے کہا کہ اگر ساٹھ ایکر بھی بنگلور کے ہارٹ آف دا سیٹی میں اگر بچ گئی تو یہاں پر ہم جو ہے سارے اسٹیٹ کرناٹی اسٹیٹ کے میناٹیس کی صدار کر سکتے ہیں کیسے وہاں پہ جو ہے ہم جو ہے میڈیکل یونیورسیٹی بنا سکتے ہیں انجنئرنگ یونیورسیٹی بنا سکتے ہیں کم از کم دو ہزار بیٹ کی ہاسپیل بنا سکتے ہیں تو لوگوں کو پریشان اٹھانے کی ضرورت نہیں سیدھا اگر کوئی فرام ہویا تو آ جاؤ اس میں جو ہے فیفٹی پرسنٹ تم کمرشل بناو فیفٹی پرسنٹ جو ہے اقلیتوں کی حقوق ہیں ان کے مفادات ہیں اس کے تحفظ کے لیے کمیشن کے پاس کیا پاورس ہیں کیا اس کے اختیارات ہیں اس کی تعلق سے کچھ بتائیں دیکھئے مینایٹی کمیشن کا چیئرمن جو ہے جے جے اس کو کیابنٹ بینشٹر کا درجہ دیا گیا ہے جے جے نمبر ون نمبر ٹو سیویل کورٹس کے پاورس بھی دیئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کہیں بے انصافی ہوئی ہے مینایٹیس کے ساتھ میں جے جے تم اس کا کیس لے سکتے ہو اچھا اور کورٹ کنڈکٹ کر سکتے ہو اور تم کو یہاں تک کے آفیسر ہو یا کوئی بھی ہو جے جے اس کو سمن کرنے کا پاور ہے اگر سمن کو نہیں آیا تو ہم پولیس کو بول کے وارنٹ کے تھرو اس کو یہاں حاضر ہونے کی ہدایت دے سکتے ہیں یہ پاور سے اور ہمارے جو بھی ریکمنڈیشن جو ہے ہم اس کا کنسالڈیٹ ریپورٹ جو ہے ہم لیجسلیچر کو بیس سکتے ہیں جے جے اور ششن کے دوران جو ہے یہ کنسلڈ منسٹر سے جواب بھی جو ہے طلب کر سکتے ہیں یا میلس طلب کر سکتے ہیں یہ سارے پاور سے ہیں جے جے تو ہم نے جو ہے کوئی کسر باقی نہیں رکھی جو بھی پرابلم ہوتا ہے جے جے سب سے زیادہ مساجد ہو درگاہوں کا اور تمہارے خبرستانوں کا اب خبرستان جو ہے ہمارے پاس سیونٹی ایٹی پرسن بھر گئے ہیں اب یہ خبرستان کے لیے جگہ ہونا چاہیے تو جہاں بھی آ کر بلوک بولتے ہیں کہ جو ہے صاحب خبرستان میں جگہ نہیں ہے خبرستان چاہیے یا نیا ڈیولپ ڈیریہ ہے تو وہاں پہ خبرستان ہم نے تحشلدار کو لکھ رہے ہیں اور گورنمنٹ کا آرڈر ہے یہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ تحشلدار وہاں تعلق کے تحشلدار جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہی طرف سے زمین خرید کر دینا پڑے گا یہ خانون ہے یہ بھی ہم جو لکھ رہے ہیں حضرت صاحب ویسے جیہاں جیسے آپ نے بتایا کہ شکایتوں کے ازالے کے لیے گریونسز کے ریڈریسل کے لیے آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے ریاست بھر سے جہاں بھی حق تلفی ہوتی ہے لوگوں کے لیے حق نہیں مل رہے ہیں تو ویسے شکایتیں آپ کے پاس آتے ہوں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس دیکھئے دیکھئے یہ ہم جو ہے ڈسٹرٹ کا دورہ کر رہے ہیں ڈسٹرٹ کا دورہ جو اتنا سسٹیمیٹک طریقے سے کر رہے ہیں کیونکہ پرائیم منسٹر کے فیفٹین پائنٹ پروگرام کا ریوو ہم کر رہے ہیں جے جے میں ایک نیا طریقہ استعمال کیا ہوں جیسے میں وہاں جاتا ہوں میرے لٹس سے پہلے معلوم ہوتا ہے ڈسٹرٹ لیبل پہ ڈپٹی کمیشنر کے آفیس میں ڈپٹی کمیشنر آفیس جو وہاں کے پورے آفیسر جو ہیں فورٹین ففٹین ڈپارٹمنٹ لی ہیٹس جے جے تشلدار ہو آپ کے آسٹین کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اس پی آڈیشن لیس پی اس کے بعد میں جو ہے ڈسٹرٹ لیلت آفیسر اور اس کے ساتھ میں فورٹ آفیسر اور وہاں کے جو منصفل کمیشنر یہ سارے لوگ جو ہے وہاں پہ پر پرزنٹ رہتے ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں یہ نیا طریقہ سب سے پہلے جیسے یہ ایک دن کا پروگرام ہوتا ہے ماننگ نو بجے پہنچ جاتا ہوں یہ سارے آفیسر جو مجھے اکمپنی کرتے ہیں میں مینایٹس کے محلوں کا معاینہ کر رہا ہوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو سہولیات ملنا چاہیے ملے ہیں یا نہیں میں یہاں تک کے جو ہے یہ ان کے ڈرنکنگ وارٹر پائپس ہی نا وہ کہاں سے گئے ہیں یہ ڈرینیج کی طرح گئے تو وہاں پر جو ہے غلیس پانی بھی اس کے اندر مل جائے گا اور جب یہ لوگ پییں گے تو بیمار ہو جائے گے اس کا انتظام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے پرابر ڈرینیج کا انتظام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں مسجد کو جا رہا ہوں جیسے میں مسجد کو جاتا ہوں سب سے پہلے بیت الخلا کا انسپیکشن کر رہا ہوں کیونکہ میری خوم کے لوگوں میں بیداری پیدا کرنا ہے تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ تمہارے مسجدوں میں خالین بچھائے گئے اتنے بیوٹیفل مسجد ہمارے نظر آتے ہیں مگر تم نے جو ٹائلیٹ کو اگنور کر دیا وہاں پہ چھوٹا سا ایک ڈبا رکھا ہوتا ہے پانی کا وہ جو ہے تو وہ ٹائلیٹ سے باہر آنے کے بعد میں ہاتھ دھونے کے لیے وہاں پر ایک واج بیسن بھی نہیں ہے یہ ایک سوپ کا انتظام نہیں ہے میں بھولا کہ تم اتنے پیسے خرچ کرتے ہو کم از کم یہ ایک آدمی کو یہ ٹائلیٹ کی فیسلیٹی اسے کلین کرنے کو آستے رکھو بہت سارے لوگ جو ہے مرشد میں کام کر رہا ہوں عبادت سمجھ کے بھی کام کرنے والے ہمارے سامنے ہیں تو یہ کام ہم کو پاکی صفائی کا کرنا ہے اور میں نے انسسٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ نو شموکنگ بورڈ لگاؤ تھوڑے لوگ جو ہے ٹائلیٹ استعمال کرنے کے لیے مرشد کو آتے ہیں بیڈی سیگریٹ پیتے ہیں اتنی بدبوہ رہی تھی دوسرا آدمی جا نہیں سکتے حضرین صاحب جس طرح ابھی آپ نے مساجد کا ذکر کیا ریلیجیس مینارٹیز کے جو ویلفیر اور ان کے رائٹس کے پروٹیکشن ہے وہ آپ کے اختیارات میں آتا ہے تو اس طرح میں نے اغبارات میں اور میڈیا میں دیکھا ہے کہ آپ گرجہ گھر جو چرچ ہیں وہاں بھی جاتے ہیں بودیسٹ کے جو مقامات ہوتے ہیں عبادت گاؤں کے وہ اور جین مذہب کے لوگوں کے پارسی اور سکھ کے گردوارے وغیرہ سب آپ جاتے ہیں کیونکہ مسائل کی ایک سوئی آپ کر رہے ہیں جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہنرابل پرائم منسٹر کے جو ففٹین پائنٹ اکنامک پروگرام ہوتا ہے اس کے جو سینٹرل گورنمنٹ کے اور سٹیٹ گورنمنٹ کے جو ویلفیر سکیمز ہوتے ہیں اس سے لاغو کرنے کے لیے یہ سکیمز کو لاغو کرنے کے لیے آپ ایک مانیٹرنگ یونٹ کے حیثے سے بھی کام کرتے ہیں تو اس زمن میں آپ کے کیا خدمات رہی ہیں جو پرائم منسٹر کے جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ففٹین پائنٹ پروگرام کے تحت سینٹرل گورنمنٹ کے سکیم ہیں جو سٹیٹ گورنمنٹ پابند ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تاکہ مینارٹیز کا بھلا ہو اس سکیمز کو یقینی بنانے کے لیے اس کے نفاس کو یقینی بنانے کے لیے آپ کی کیا نگرانی رہتی ہے دیکھئے ہم جب بھی ڈسٹرک کو جاتے ہیں جی جی ڈپٹی کمیشنر اور پولیس آفیسر ایس پی ایڈیشنل ایس پی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فورٹین ڈپارٹمنٹ ہیٹس کے آفیسر رہتے ہیں جی جی یہ ففٹین پائنٹ کا ہم ریویو کرتے ہیں جی ہو فر اگزامپل سب سے بڑا ریویو ہم کیا کرتے ہیں جی جی بینک کے آفیسر جو لیڈ آفیسر بلکی بولتے ہیں لیڈ بینک بلکی تو سارے بینکوں کے اوپر ان کا ایک مانیٹرنگ ہوتی ہے جی وہ سپرویجن رہتا ہے اچھا ہم وہ سٹیٹمنٹ لے کر آتی پوچھتے ہیں کہ جو ہے ہم مینٹیز کے لیے پنرہ پرسنٹ جو ہے آپ لون دینا ہوگا جی جی یہ پنرہ پرسنٹ آپ دیئے ہیں نئی دیئے ہیں کسی علاقے میں دیئے ہیں جی اگر نئی دیئے تو کیوں نہیں دیئے جی جی یہ ڈانٹ ان کو پڑتی ہے اچھا بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں کہ پنرہ پرسنٹ لون کے مقدار ہیں جی جی اور یہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں جو ہے چند مینٹیز کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں پنرہ پرسنٹ کا فنٹ بتا دیتے ہیں قریبوں کو ملنا ہے نا جی بلکل کسی پچاس زار کسی لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ ملنا ہے جی جی تم یہ کی ساتھ ہے کسی کو ایک کرڑ دو کرڑ روپے دے دیئے تو مینٹیز کا نام لکھ دیتے ہیں ہم ہم اس کو اجازت نہیں دے رہے ہیں ہم بول رہے ہیں کہ جو ہے ایکول ڈسٹیبویشن آف لون ہونا چاہیے جی جی اور پنرہ پرسنٹ ہر بینک میں ہم کو دینا چاہیے ہم اور دوسری بات رہی ہاؤزنگ ہے جی جی اگر ہاؤزنگ کی سکیم جو ہے اناؤنس کریں تو وہاں پر مینٹیز کو پنرہ پرسنٹ جو ہے گھر الارٹ کرنا ہوگا جی 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 سلم ڈیولپن میں پنرہ پرسنٹ یہ کرنا ہوگا اور جو ڈیریکٹر آف مینٹیز جو ہے وہ سنٹرل گورنمنٹ کے بہت سارے فنڈز آتے ہیں یہاں تک کہ چند سال پہلے دو ہزار کروڑ تک چلے گیا تھا برجٹ اچھا اچھا اور مینٹیز یہ تو کرناٹا کا مینٹی ڈولپمنٹ کارپریشن جو ہے وہاں پانسو کروڑ تک چلے گیا تھا ابھی جو ہے یہ دیو ٹو کوویڈ نائنٹین جو ہے فنڈ کم ہو گیا یہ دو ادارے ایسے ہیں یہ دو ادار ان سے ہمارے سیونٹی فائی پرسنٹ ویلفیر ایکٹیوٹیز چلتے ہیں ہم وہاں سوال کرتے ہیں کام کیسا ہو چل رہا ہے کتنا کام تمہیں کیے ہیں ہم وہ ہارشٹلز کو وزیٹ کر رہے ہیں مراجی دیس آئے ہارشٹل میں وہاں وزیٹ کر رہے ہیں سکولز کو وزیٹ کر رہے ہیں پاکی صفائی کے بارے میں بھی میں ان کو لکچر دے رہا ہوں یہاں تک کہ ایک جگہ کے اوپر وارڈن کو میں نے گیا وہاں دیکھا کہ سج بوٹ جو ہے اس کے اوپر اتنی ڈسٹ جمع ہوئی ہے میں نے کہا کہ تم دیوار کے اوپر ڈسٹ کلین کر دیتا ہو اس کے اوپر بھی ڈسٹ جمع ہوتی کلین کرو تو وہاں کے وارڈن سے میں نے کلین کروایا تو ایسی بات نہیں کہ جو ڈکٹیٹرشپ نہیں بیداری پیدا کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ تجربہ دیا ہے کیونکہ وقت کی تنگی ہے اس لحاظ سے میں اپنی گفتگو کے آخری مرحلے پہ آیا ہوا ہوں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ریاست بھر کے جو اقلیتیں ہیں مذہبی اقلیتیں ان کی شکایتیں آپ کے روبرو رکھنے کے لیے کیا طریقہ ایکار ہے کس طرح وہ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں دیکھئے جب میں ڈسٹ جو جاتا ہوں تو یہ ڈپٹی کمیشنس وغیرہ کو چھوڑ کر آفیسروں کی میٹنگ کے علاوہ گریونچس میٹنگ بول کے ہر جگہ میں کر رہا ہوں تین گھنڈوں کا ٹائم دے رہا ہوں یہ سارے چھے کمیونٹیز کے لوگ وہاں پر آتے ہیں اور اپنے جو بھی گریونچس ہیں میرے سامنے رکھتے ہیں تو میں ایک جو ہے ان کے مسائل کا حل بھی ان کو بتاؤں گا دوسرا جو نیکسٹ میٹنگ ہوتی ہے وہ میٹنگ میں یہ پرابلمز وہاں آفیسروں کے سامنے ان کو بتا کے اس کو حل کرنے کے لیے میں ڈیریکشن دے رہا ہوں نمبر جب بینگلار واپس آتا ہوں تو یہ سارے چیزیں ہمارے پاس نوٹ ہوتے ہیں ہم جو ہے کنسرن منسٹر کو بھی لیٹر لکھ رہے ہیں وہاں کی ڈپٹی کمیشنر کو بھی لیٹر لکھ رہے ہیں دوسرے آفیسر الگ الگ ڈیپارمیٹس کو بھی لکھ رہا ہوں اور ان پنرہ دن کے اندر ریپلائی دینے کو آستے ہدایت دی جاتی ہے دیکھیں جب تک تم پوچھتے نہیں ہمارے آفیسر کو اتنا احساس ہو کہ کوئی پوچھنے والا ہے جب تک نہیں پوچھیں گے تو تمہارا پرابلم حل نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ عظیم صاحب کہ آپ نے ایک اکونٹابلیٹی کے روایت کو خیم رکھا ہے مینیٹی کمیشن کے ذریعے میں بینگلور دوزرشن کی جانب سے کہ آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مینیٹی کمیشن کی اختیارات کے بارے میں اور کس طرح خود اعتمادی کے ساتھ مینیٹیز کو آگے بڑھنا ہے اس کے مطلق کئی نقاط پر آپ نے روشنی ڈالی ہے میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ